پاک ٹیفنس دشمن کی فضاء میں جاتا ہے تو دشمن کو پسینہ آ جاتا ہے لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکون کو دباہ لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی انول ویڈیو کی نوٹفکیشن پاسانی موصول ہو سکے تو آئیے ناظرین چل کر آج کے موضوع کا آگاز کرتے ہیں ناظنگ رمی پاکستان کے پاس امریکی ساکتہ ایف سولہ تیارہ موجود ہے اس کو پاکستان کے لئے ایک شاکار سمجھا جاتا ہے اگرچہ پاکستان کے پاس اور بھی جدید ترین تیارے موجود ہیں لیکن ایف سولہ کی کارگردگی ایک لگ احسیت رکھتی ہے پیارے دوستو جب 27 فروری کا واقعہ پیش آیا حسن صدیقی نے جو مارکہ سر کیا وہ بھی ایف سولہ کے ذریعے ہی کیا گیا تھا اور دشمن نے مشہور کر دیا تھا کہ پاکستان کا ایف سولہ گرا لیا گیا ہے لیکن بعد میں امریکہ نے بھارت کو شرمیدہ کیا کہ پاکستان کے پاس ایف سولہ تیارے پورے ہیں کوئی تیارہ کم نہیں ہے ایف سولہ پاکستان کے جے ایف سیونٹین تھنڈر کے بعد بہترین تیارہ سمجھا جاتا ہے جس کا نام ایف سولہ فالکن فائٹر ہے یہ ایک انجن پر مشتمل ایک ملٹی رول اور جنگی تیارہ ہے یہ تیارہ امریکی کمپنی نے بنایا ہے ناظنگ رمی یہ تیارہ ایسا تیارہ ہے جو فضاء میں کسی بھی دوسرے تیارے پر سبکت لے جانے کے لیے بنایا گیا تھا یہ ہر قسم کے موسم میں پرواز کر سکتا ہے اور اس پر بارش تفان آندھی سردی گرمی کسی کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس لیے اس کو ملٹی رول تیارہ کہا جاتا ہے پیارے دوست اس کی پہلی پرواز انیس سو چوہتر کو بھری گئی تھی لیکن اس کی تیاری انیس سو اٹھالیس میں شروع کر دی گئی تھی دوزار ٹھارہ تک امریکہ نے چھزار چار سو چار ایف سولہ تیارے بنائے ہیں اس تیارے کا یہ عزاز بھی ہے کہ یہ دنیا کی تیاریخ کا پہلا تیارہ تھا جو آواز کی رفتار سے زیادہ سپیٹ کے ساتھ اوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے اسی وجہ سے یہ تیارہ دوسرے جنگی جہازوں سے ممتاز سمجھے جانے لگا اور دوسرے تمام تیاروں پر اسے فوقیت حاصل ہو گئی اس تیارے کی ایک عرام خوبی یہ ہے کہ اس میں ببل کنوپی لگائی گئی ہے تاکہ پیلٹ کو ہر برونی چیز واضح اور آسانی کے ساتھ دکھائی دے سکے اور اسے کوئی مشکل درپیش نہ ہو پیارے دوستے اس کے اندر ایسا سسٹم بھی لگایا گیا ہے جس کی وجہ سے اسے پھرتیلہ تیارہ بھی کہا جاتا ہے اس کے اندر ایم سکسٹی وان فالکن گن بھی لگائی گئی ہے اور اس کے اندر ایسے ہارٹ پوائنٹ بھی لگائے گئے ہیں جن کی وجہ سے دشمن پر کاری ضرب لگائی جا سکتی ہے اس کو فائٹر فالکن بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے شکار پر فالکن کی طرح جپڑتا ہے اور اسے چھوڑتا نہیں ہے یہ تیارہ امریکہ کے علاوہ اور بھی کئی ممالک استعمال کر رہے ہیں نازنگرام پاکستان نے اس تیاروں کا اپنی فضائیہ کے لیے اس لیے پسند کیا کہ اس کے اندر بہت سی ایسی صلاحیتیں تھیں جن کی وجہ سے یہ تیارہ پاکستان کی فضائیہ کے ضروریات کے این مطابق تھا دوسرا یہ کہ آج بھی اس تیارے کی امیت اتنی ہے کہ ابھی تاکہ اس تیاروں کو کریدنے کے خواہش مند ملک موجود ہیں جو اس تیاروں کا اپنی فضائیہ میں شامل کرنے کے لیے کوشاں ہیں پیارے دوستو انیس سو تھانوے کی ریپورٹ کے مطابق اس تیاروں کو ایف سولان اے ایف سولان پی مادل بنانے کے لیے پندرہ ملین یو ایس ڈالر کی اخراجات ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس کے جو مادل بنائے گئے ہیں ان میں ایف سولان سی اور ایف سولان ڈی بھی شامل ہیں جن کی لاغت انیس ملین امریکی ڈالر ہے نازنگ رامی آج کل کی ریپورٹ کے مطابق امریکہ نے ایف سولان کو بنانا بند کر دیا ہے اس لیے کہ اسی تیارے کے جدید رین مادل بنائے جا رہے ہیں اس لیے نئے تیارے بنانے کی طرف توجہ نہیں ہے بلکہ بنے ہوئے تیاروں میں اس مزید طاقتور اتھیار لگا کر انہیں طاقتور بنایا جا رہا ہے اس کے اندر جو میٹریل استعمال کیا گیا ہے وہ لائٹ بیٹ فریم ہے اس کی وجہ سے اس کا وزن کم ہے اسی وجہ سے اس کے اندن کا خرچہ بھی بہت کم ہے پیارے دوستو اس کی بارڈی میں اسی فیصد ایل مولین آٹھ فیصد سٹیل تین فیصد کموز اس کے ساتھ کچھ مقدار آٹرینیم کی بھی استعمال کی گئی ہے اس تیارے میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ اپنے ساتھ چھے قسم کے مزیل لے جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی گنجائش ہے کہ یہ زمین سے زمین اور زمین سے فیزا اور فیزا سے زمین اور فیزا سے فیزا میں مار کرنے والے مزیلوں کے ساتھ ساتھ ایٹمی وار ہیڈ بھی لے جا سکتا ہے اس کی بیس میں برونی طور پر ایک گن بھی لگائی گئی ہے جو شارٹ رینج ہے اور قریبی ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کی مدے سے ٹونٹی ایم ایم کی گولیاں بھی دھاگی جا سکتی ہیں ایف سولا کے سٹیچر کا موازنہ جے ایف سیونٹین تھنڈر سے کیا جائے تو ایف سولا کا سائز بھی بڑا ہے اور انچائی میں بھی بڑا ہے اور لمبائی میں بھی بڑا ہے اور وزن کے لحاظ سے بھی ایف سولا جے ایف سیونٹین تھنڈر سے زیادہ ہے ایف سولا کا ڈراب ٹینک اس کی بارڈی کے اندر جبکہ جے ایف سیونٹین تھنڈر میں باہر ہوتا ہے ایف سولا کا ڈراب ٹینک نیچے لگایا گیا ہے یہ جے ایف سیونٹین تھنڈر کے مقابلے میں زیادہ دیر تک دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے اور اس کی رینج بھی جے ایف سیونٹین تھنڈر سے زیادہ ہے اس کے اندر جے ایف سیونٹین تھنڈر کی نسبت زیادہ اندن بھری جا سکتی ہے اور اس کے پروں کی مدد سے اس کو دائیں بائیں حرکت دی جا سکتی ہے اس کی وجہ سے یہ دشمن کی کسی بھی دفاعی نظام اور میزیل سسٹم کو چکمہ دے کر دشمن کے سر پر پہنچ جاتا ہے اسی وجہ سے آج بھی اس تیارے کو فضائیہ کے لیے بہترین سمجھا جا رہا ہے اور اس کے مقابل میں کسی اور تیارے کو فوکیٹ نہیں دی جاتی جو اس کو دی جاتی ہے پاک فوج کے شہینوں نے اس تیارے کے استعمال کے بعد کیسے کیسے کارنامہ سر انجام دیئے اب اس کی تفصیل آگے چل کر بیان کرتے ہیں نازنگ رامی پاکستان کے پاس یہ تیارہ انیس سو اسی سے پہلے آ چکا تھا سب سے پہلے پاک فوج نے اس کا استعمال انیس سو پچاسی سے انیس سو نینانمے میں ہونے والی روس افغان جنگ میں بارپور طریقے سے کیا تھا اس تیارے کی مدد سے پاک فوج کے شہینوں نے دشمن کے آٹھ تیارے مار گرائے تھے جو روسی ساکتا تھے اس جنگ میں لیفٹی نیٹ کالد محمود نے تین جنگی جہاز مار گرائے تھے اور تحریک میں اپنا نام پیدا کیا تھا یہ کارنامہ بھی ایف سولہ کے ذریعے ہی سر انجام دیا گیا تھا پیارے دوستو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ ضرب عزب کے مشن میں بھی اس تیارے کی مدد سے چھ ہزار دہشتگار ٹکانے لگائے گئے تھے یاد رہے کہ اسی فیصد حملے لیزر گائیڈڈ بم سے کیے گئے تھے اس کے ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ نے اسی ممالک کو یہ تیارے فروغ کیے ہیں جن میں پاکستان بھی شامل ہے پیارے دوستو پاکستان کا ایف سولہ ایک شاکار تیارہ ہے پاکستان میں اس کی طاقت جتنی ہے یہ کوئی نہیں جانتا پیارے دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی آج بھی میں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے ٹیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ رکھئے گا اللہ نکے باند موسیقی موسیقی موسیقی